السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ربی زدن علماء اے اللہ میرے علم اضافہ فرماء داری ارکم سکول میں خوش شامدید کہتے ہیں جماعت پنجم مضمون اردو انوان واحد جمع تارف گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں اسم واحد وہ اسم جس میں کسی ایک چیز کا استعمال ہو جیسے لڑکا لڑکی مرگی وغیرہ اسم جمع وہ اسم ہے جس میں ایک سے زیادہ چیزوں کا استعمال ہو جیسے مرگیاں لڑکے لڑکیاں وغیرہ واہی جمع کے حوالے سے چند مثالیں ورک بک گرامر صفحہ نمبر اٹھتیس مشک متجزہل واہی جملے جمع جملوں میں بدلیں واہی جملہ اس رپورٹ کی مکمل تفصیل لکھو جمع جملہ ان رپورٹوں کی مکمل تفصیلات لکھیں واہی جملہ اس تکلیف کا کیا علاج ہے جمع جملہ ان تکالیف کا کیا علاج ہے سوال یا نشان واہی جملہ حاجی صاحب تواف کرنے گئے ہیں جمع جملہ حجاج صاحبان تواف کرنے گئے ہیں واہی جملہ حکومت اس حادثے کا سبب تلاش کر رہی ہے جمع جملہ حکومت ان حادثات کے اسباب تلاش کر رہی ہے امید ہے پیارے بچوں آپ نے اس مشک کو توجہ سے سنا اور دیکھا ہوگا آپ نے اس مشک کی اچھی سے پریکٹس کرنی ہے اس مشک کی کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ اسم واحد کو اسم جمع میں بہ آسانی بدل سکیں گے آپ کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ تعالی ہم سب کی فاضت فرمائے اللہ حفیظ